اسلام علیکم ویلکم ٹو علی ناس کوکنگ اینڈ بلک پھر ہماری آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی ہم چکن کو سالن میں پکاتے ہیں چکن سے پلاو بناتے ہیں اور بہت ساری ایسی ڈشیز ہیں جو ہم چکن کے ساتھ بناتے ہیں لیکن آج جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے دہی کے ساتھ چکن کا رائتہ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہماری آج کی ریسپی جسے بنانے کے لئے ہم نے چکن بریس لیا ہے جو تقریباً سو گرام ہے اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر ہم نمک ٹال دیں گے اور تقریباً آدھا کپ کے برابر اس میں ہم پانی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم کالی مرچوں کا پوڈر ڈال دیں گے جو تقریباً آدھی چمچ ہے لیکن آج پر ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے اسے پکائیں گے جب پانی بلکل خوشک ہو جائے گا تو ہم چکن کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ہاتھ کی مدد سے کر لیں گے اسے بنانے کے لئے تقریباً دو سو گرام لیا ہے ہم نے دہی بان ٹیبل سپون ہم لیں گے کریم فریش آپ چاہیں تو فریش کریم زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں فریش کریم سے زیادہ اچھا اور کریمی سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاوڈر ڈالیں گے دہی کو پہلے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے جو چکن لیا تھا چکن کو بلکل تھنڈا ہونا چاہیے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس ساتھ ہم نے لیے ہیں کھیرے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی اور فیجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن اور کھیرے کے ساتھ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی شاندار قسم کا رائٹہ بنتا ہے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا بہت ہی مزے کا دہی اور چکن کا رائٹہ ہمارا بن کر تیار ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال دی ہیں آپ اپنی مرضی سے ہری مرچیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایک چھٹکی کے برابر اس کے اوپر چھڑک دیں گے بہت ہی ٹیسٹی مزے دار سا چکن کا رائٹہ ہمارا بن کر تیار ہے نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ